کہ وہ سب دانجلی سب دو کے مادم سے دیں عرون جی کا میرا نجدی کی پرچے پہلے اسی کے دسک میں ہوا تھا جیسا ان کا ستھو درچن ویقتی تو تھا ویلکشن ویقتی تو تھا جو بھی ان سے ملتا تھا سوابھاویک روح سے ان کا کائل بن جاتا تھا ہماری بھی اس سمیں جب میں یوامورچے کا راستی مہاتشیو یہاں پر ہوا کرتا تھا اس سمیں ان کے ساتھ ایک ویسے پر لگوز آدھے گھنٹ تک کی ہماری شرچہ ہوئی ہے ان کی یوگتہ پرتبہ شامتہ کا سوابھاویک ہے جیسے ان لوگ کائل ہو جاتے تھے ویسے میں بھی ان کی ان سب ساری گونوں کا میں کائل ہو گیا آدھے نٹل یوہاری واج پہی جی کے منطر منڈل میں ہم لوگوں نے ساتھے ہی شپت گران کیا تھا اور مجھے ایک بشیش گھٹنا جس کی میں ہاں شرچہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کامرس منسٹر تھے کینکون میں دبلو ٹی او ٹاک ہونے والی تھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائیشن کی ٹاک ہونے والی تھی اس میں ہی ارونگی کو جانا تھا کچھ پرمک لوگوں کی بیٹھک جس میں کچھ عدکاری بھی تھے وہ بیٹھک میرے ہی آواز پر آئے اوجید ہوئی تھی اس میں ایک مطر نے ان کے نام کی چرچہ یہاں نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ فارمر سبسیڈی کو لے کر وہاں پر چرچہ ہونے والی ہے اور فارمر سبسیڈی کے بدے پر بھارت کے پکش کو وہاں رکھنا ہے تو انہوں نے بجا کیا انداز میں کہا کہ ارون جی آپ کی تو پرو کارپوریٹی میج ہے تو ارون جی نے اس کو مسکرہ کر ٹال دیا لیکن آپ میں سے بہت کوئی اس بات کی زانکاری ہوگی کہ کائنکون کے وٹو ٹاک سے جب وہ ہلوٹے تھے اور اس وٹو ٹاک کے دوران جس پرکار کی بھومکہ انہوں نے نبھائی تھے جس اپنی پرتبہ یوگتہ اور شمتہ کا پرشہ دیا تھا میں ساکشے ہوں اٹل ویہاری باج بیجی نے ان کی بھوری بھوری پر سمسا کی تھی اور سربتر اس بات کی شرچہ رہی یعنی پوری شرچہ کو ہی فارور سبسیڈی کے ایشو کو لے کر بھارت کے پکش میں موڑنے کا سری جنی اس سمئے کسی کو جاتا تھا بھارتی جنتا پارٹی کے ادھیکش کے روپ میں جب میں دائی تو نربان کر رہا تھا اس سمئے بھی ہم سب ساتھ تھے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے لیے نیریٹیف سیٹ کرنے کا جب بھی پرسنہ کھڑا ہوتا تھا سوابھاوی کروپ سے سبھی کا دھیان عرون جی کی طرف جاتا تھا تو بھارتی جنتا پارٹی کے لیے بھی نیریٹیف سیٹ کرنے کا کام یدی کوئی کرتا تھا تو عرون جی کرتا تھا ایک سمئے وہ ہبھی تھا اسی کا دسک جبکہ بھارتی جنتا پارٹی کے پرتی انٹیلیکشولز میں کچھ ایک عجیب و غریب دھارنا تھی پروگرسیب پولیٹکل پارٹی سے نہیں مانتے تھے پرگتسیل رائی نیتک دل نہیں بلکہ یہ مانتے ہیں کچھ روڑ ہوا دی ان کی وشار دھارا ہے ایک دھارنا یہ بنی ہوئی تھی اور میں یہ کہنا شاہوں گا کہ سچمچ انٹیلیکشولز کے بیچ بھارتی جنتا پارٹی کو لے کر نیریٹیف چینج کرنے میں سب سے مہتفڑ بھومکا جی کسی کے رہی ہے تو عرون جی کے رہی سب سے مہتفڑ بھومکا رہی اور میں یہ مانتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کی ہی کول چھتی نہیں ہوئی ہے ان کے ہمارے بیچ نہ رہنے کے کارے بلکہ میں مانتا ہوں کہ بھارت کی راجنیٹ میں کھالی پن آ گیا سب ہی راجنیٹک پارٹیوں کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں ان کی یوگتہ چھمتہ کے بارے میں بہت ساری شرچائیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں اس پر بہت بستار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں راجنیٹک چھتیج کہوں یا تو بھارت کے چھتیج پر کہوں کیا کہوں یا میں کچھ فیصلہ نہیں کر با رہا ہوں کیا انہوں نے یہ نہیں ہے پھر بھی وہ چھتیج پر ستارے کے روپ میں شمکتے رہیں گے آج کے سوسر پر اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں ان کی اسمرتی کو ڈمن کرتا ہوں اور ساتھ ہی اپنے بھاؤ بھینی پردھانجلی بھی ذاتت کرتا ہوں اس سڈانجلی سوا میں بھارت سرکار کے منتریگرد ہیں